مولا یا صلی و سلیم دائیماً آبداً علا حق حوظ باللہ بن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ کرنے میں انشاءاللہ یارہ دن کے اندر اندر آپ کے گھر کے اندر رشتوں کی لائن لگ جائے گی مگر یاد رکھیے گا کہ وظیفہ جو ہوتا ہے اکثر آپ لوگوں کے ناکام کی ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنے وظیفہ کیسے کرنا ہے اور کن لوگوں نے کرنا ہے اور کنوں نے نہیں کرنا سب سے پہلی بات اگر آپ لوگ یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے آپ کے پاس اتنا یہ دو چار پانچ منٹ کی ویڈیو دیکھنے کا ٹائم نہیں تو برائے مہربانی وظیفہ بھی نہ کریں سکپ کرنے کے بعد کام نہیں ہوگا پہلے بتا دوں تو مجھے اس لسٹ میں شامل نہ کیجئے گا کہ ہم نے ان کا بھی وظیفہ کیا تھا ہمارا کام نہیں ہوا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ پر جادو دونے کا مسئلہ تو نہیں رشتوں کی بندش کی پرابلم تو نہیں تو وہ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں یہ میری ایک ویڈیو ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ویڈیو کے انڈ سکرین پر اور یہاں آئی بٹن میں مل جائے گا آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لینی اگر آپ میں یہ نشانیاں ہوئیں تو آپ کے اندر آپ کے پر رشتے کی بندش کا مسئلہ ہے پہلے اس کا توڑ کروائیں پھر عمل کریں ٹھیک ہے اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ عمل کرنے کے لیے خاص طور پر بچیوں کے بارے میں بات کروں کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے عمل کب شروع کرنا ہے اب میں نے اگر یارہ دن کا عمل بتا رہا ہوں تو آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے وہ یارہ دن پورے ہوتے ہیں یا نہیں یعنی کہ آپ عمل شروع کر لیتے ہیں اور چھویں یا ستویں دن یا دوسرے تیسرے دن آپ کو وہ دن شروع ہو جائیں جن دنوں کے اندر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو میری بچیوں خود سوچو کہ وہ عمل ہی کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو دوسری بار وہ عمل کرنے میں اتنا اچھا نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ دن گزار کر جس دن سرد ہوگی اس دن آپ نے وہ عمل شروع کرنا ہے تو یہ آپ نے سب سے اہم چیز جو ہے آپ دونوں کے آپ کے لیے دو اہم چیزیں تیسرا نماز کی پبندی ضرور کرنا اور عرقاتیں مکمل پڑھا کریں آپ کی بہت مہربانی آپ لوگ نماز کی عرقاتیں کم پڑھتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو نماز کے عرقاتوں کا ہی نہیں پتا تو سب سے آسان طریقہ ہے گوگل پر جائیں لکھیں نماز عرقات وہاں پر آپ کو تصویریں مل جائیں گی دیکھیں بہت ساری دنیا ہے ایسی ہے اس وقت جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ عشاء کی سترہ عرقاتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑھو جو میرے نبی نے پڑھی اس کا مطلب سنت ہے تو جو سنت ہے وہ پڑھنی ضروری ہوتی ہے تو یہ کچھ چیزیں کرنی ضروری ہیں نماز کی عرقاتیں نوافل اور سنتیں پوری پڑھیں ٹھیک ہے اور پھر عمل کریں یقین مانے میرے رب نہ کرم کرم نہ کرے کیسے ہو سکتا ہے اس رب پر یقین رکھو سجدے پورے کرو سجدوں میں کمی نہ کرو تو دیکھو مالک کیسا کرم کرتا ہے عمل کوئی زیادہ مشکل نہیں عمل یاد رکھیں مشکل نہیں ہوتے عمل کرنا اور عمل کے جو اہم چیزیں ہیں ان کو پورا کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہم لوگ انہیں اگنور کر دیتے ہیں عمل اب ایسے کرتے ہیں کہ کسی نے بتایا ہے تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے تو تین سو تیرہ بار کی تصویر اس طرح پڑھنی ہے جیسے دانے پھینک رہے ہیں جان چھڑا رہے ہیں اس رب کے نام کو بھی بڑی مشکل سے ادا کرتے ہیں تو آپ کی میرے برنی یہ چیز نہ کیجئے گا عمل ہے عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد سترہ رکعتیں پوری پڑھنی ہیں آپ نے اس کے بعد آپ نے دو نفل پڑھنے ہیں دو رکعت نماز نفل یہ نیت بتا رہا ہوں بندگی اللہ تعالیٰ کی حدیعہ واسطے سواب واسطے نہیں کہنا حدیعہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موترف کبلا شریف کے اللہ اکبر ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے تین دفعہ درودِ عبراہیمی ایک سو ایک بار یا مصبب بالاسواب جب آپ یہ پڑھیں گی تو تصور ہوگا کہ میرے رب نے اسواب بنا دی آپ کے رشتے کے اور آپ کے گھر کے باہر لائن لگی ہوئی رشتوں کی اور پھر آپ نے تین دفعہ درودِ عبراہیمی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے پڑھنا ہے دو رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی موترف کبلا شریف اللہ اکبر جب شکرانے کے نفل پڑھیں گے تو آپ نے پڑھنے ہیں جب پہلے دن شروع کرو گے تو وہاں پڑھو گے اپنی پچھلی گزری ہوئی مکمل گزری ہوئی زندگی کا شکرانہ ادا کرو اپنے رب کے سامنے کہ اے میرے رب میری گزری ہوئی زندگی بہت بہترین گزری ہے میں اس کا شکرانہ ادا کرو اس کے بعد آپ جب باقی پڑھیں گے تو پھر آپ پڑھیں گے یارہ دن عمل پورا کریں انشاءاللہ دیکھئے گا دو دن بھی نہ گزریں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ کا کام ہو جائے گا جب آپ کا رشتہ ہو جائے بات پکی ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف بیچ میں سے یا مصاببہ بلس باپ کا عمل جو ہے وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اگر آپ کا پانچویں دن ساتھویں دن رشتہ ہو جاتا ہے تو وہ چھوڑ دینا ہے صرف شکرانے کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نوافل ہیں وہ آپ نے یارہ دن مکمل کرنے ہیں بس آپ یہ مکمل کیجئے گا انشاءاللہ دیکھئے گا آپ کا کام کیسے ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ